لیجے سنیے کارکرم کچھ باتیں کچھ گیر سب ہی سنے والوں کا بہت بہت سواغت ہے دوستو آپ کے کمنٹس آنے شروع ہو گئے ہیں اور ہمیں یہ جان کر بہت اچھا لگا کہ آپ نے جان کے بارے میں کتنی اچھی طرح سے جانا ہے لیجے پہلا کمنٹ پڑھتے ہیں ہماری اکشوتہ لکھ رہی ہیں کہ جان وہ ارجہ ہے جو شریر میں جیون کو دھارن کرتی ہے یہی ماں پرکرتی ہے اس کے لیے اسی لیے ویاکرن میں اسے ستری گن دیا گیا ہے ویسے کہابت بھی ہے کہ جان ہے تو جہان ہے ارثات ہمارا سواست سہی رہے گا تب ہی تو ہم زندگی سہی سے جی پائیں گے کیونکہ اسوسط شریر کسی بھی سکھ کو بھوگنے میں سکشم رہتا ہے بہت پریے کے لیے بھی اس شبد کا پریغم کرتے ہیں کہتے ہیں تم یا وہ تو ہمیں جان سے بھی پیارا ہے وہ تو ہماری جان ہے اس میں تو ہماری جان بستی ہے اور آگے گیت کی فرمائش ہے اس کے بعد ایک کمنٹ ہے ہماری شروطہ لکھ رہی ہے کہ جان شبد ہم اپنوں کے لیے جو ہمارے دل کے بہت قریب ہو اس کے لیے پریغم کیا جاتا ہے جو ہماری جان میں بستا ہو جو سب کچھ ہو ہمارا خاص کر بچوں کے لیے پریغم کیا جانے والا شبد ہے اور گیت کی بھی بارے میں آپ نے لکھا ہے اگلا کمنٹ ہے ہمارے ایک شروطہ کا کہتے ہیں کہ آج جان کو جاننا ہے اور کچھ باتیں بھی جاننی ہے جان کے لیے یعنی جان وہ ہے جو جیون کے لیے آوشک پری بہت ادھک پیارا منموہن یا پھر آتما کو کہا گیا ہے لیکن اس سب کو جاننا آتی آوشک ہے اگر آپ نے اسے صحیح طریقے سے جان لیا تو پھر جیون آتیوتم وششت سرل اور سمدھر بن جائے گا یعنی کسی وستو کی ستھی گون کریا یا پرانالی اتیادی نردشت کرنے والا بھاو ہی جاننا ہے جو جان کی پریبھاشہ کو ویاکھیایت کرتا ہے اور جان اسی کے پرنام سروپ کے روپ میں اُبھر کر سامنے آتا ہے ایک اور کمنٹ آپ کو بتاتے ہیں جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا اور جس سے پریم ہوتا ہے اسے سب سے بڑھ کر مانتے ہیں اس لیے جان کہہ کر سمبودھت کرتے ہیں لوگ کیوں پیار کرتے ہیں پیار انسان کا دیا ہوئے شبد ہے اصل میں پیار قدرت کی دین ہے جب دو لوگ آپس میں آکرشت ہوتے ہیں تو ان کا من ساتھ رہنے کو کرتا ہے تو چلیے جان گئے ہیں کہ جان کے بارے میں آپ گیت بھی بہت جلد سننا چاہتے ہیں شروعات کرتے ہیں سلسلہ 1956 کی فلم کے گیت سے ہو رہا ہے جی ہاں سی آئی ڈی فلم کا یہ گانا ہے گیتہ دطور محمد رفی کی آوازوں میں مجرو سلطانپوری کے بول اوپی نئیر کا سنگیت ویسے تو سی آئی ڈی فلم کے مکھ کلاکار کوئی اور تھے مگر یہ گانا فلم کے ایک ہاسی ابھی نیتہ پر فلم آیا گیا ہے ہاسی ابھی نیتہ کون ہے اور ان کے ساتھ کون ابھی نیتری ہے نام بتائیے دل ہے مشکل جینا یہاں زرہ ہٹ کے زرہ بچ کے یہ ہے بھم بھے میری چاہ ہو 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 ہی ہاں ہاں دل ہے مشکل جینا یہاں زرہ ہٹ کے زرہ بچ کے یہ ہے بھاں بھے میری چاہ موسیقی 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 اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بامبے میری چانس بے گھر کو آوارا یہاں کہتے ہس ہس خود کاٹے گلے سب کے کہیں اس کو بزنس بے گھر کو آوارا یہاں کہتے ہس ہس خود کاٹے گلے سب کے کہیں اس کو بزنس ایک چیز کہے کئی نام یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بامبے میری چانس دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بامبے میری چانس برا دنیا وہ ہے کہتا ایسا بولا تو نبن جو ہے کرتا وہ ہے بھرتا ہے یہاں کا یہ چلن برا دنیا وہ ہے کہتا ایسا بولا تو نبن جو ہے کرتا وہ ہے بھرتا ہے یہاں کا یہ چلن دادگیر نہیں چلنے کی یہاں یہ ہے بامبے یہ ہے بامبے یہ ہے بامبے میری چانس اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بلکل صحیح آپ نے بہچانا ہے شوطان سی آڈی فلم کا یہ گانا فلم ہے گیا جانی واکر اور کم کم پر دوید بھارتی کو اپنی جان سے بڑھ کر پسند کرنے والے ہمارے شوطان نے جان کے بارے میں خوب لکھا ہے ایک سے بڑھ کر ایک کمنٹ سے آپ کے ہمارے شوطان ہے ورشت شوطان ہے کہہ رہی ہیں کہ جان شبد کو شلیش اس شبدہ لنکار میں اچھے سے پیش کیا ہے آپ نے جان جیو پران اس ارث سے ایک سنگیا سامانی نام ہے جان کے آگے نہ لگایا تو بن گیا کری اپد جان کے بارے میں جان کر سوچا تو تو اچھایا گی آپ کو کہے گا آنا میری جان منڈے کے منڈے سبھی لوگ کہتے ہیں بھارت ہم کو جان سے پیارا ہے روٹھی ہوئی ناراض پریمی کا کہتی ہے مجھے جان نہ کہو میری جان تو آشک پریمی کہتے ہیں میری جان ہے تجھ پہ میری جان میں تجھ پہ صدقے احسان اتنا کر دو لکھتے لکھتے جان نکل گئی اب ایک کب بجے گا یہ بھی تو جان نہ ہے میری جان ایک احساس سے بھرا شبد ہے ہمارے اکشوتہ کا کہنا ہے ہم ایسے ہی کسی پیارے کے سمبند کے مادھیم سے استطف میں ہیں صرف پریمی پریمی کا ہی نہیں میری جان رشتوں کے نجانے کتنے روپ لے کر ہمارے آس پاس کے ماحول سے ہمیں جوڑے رکھتا ہے اپنے بچوں میں اکثر ہم میری جان کا اکس دیکھتے ہیں پرکرتی میں بھی میری جان کی انگونج سنائی پڑتی ہے جو ہوتی ہے ادرشت پر سپشت روپ سے دیکھو تو دکھائی پڑتی ہے بادل کی جان بون سے ہے تو دھوک کی جان ہے کرن اور ہریالی کی جان ہے ہرے پتے میری جان رشتوں کا ایک ادرشت بنا ہوا تار ہے میری جان میں سمرستہ بنی رہے تب ہی جیون میں مٹھا سمبھو ہے یہ شبد ایک شکتی ہے جو پریم اور پیڑا میں برابر آپ کے ساتھ بنا رہے تب ہی اس شبد کی سارتھکتا ہے اور ہمارے اکشورتہ کہہ رہے ہیں کہ جان شبد بھلے ہی دو اکشوروں سے بنا ایک چھوٹا سا شبد ہے لیکن اس کا ارث بہو آیامی ہوتا ہے اس شبد کے آگے اگر ان شبد کو جوڑ دیں تو جان پہچان والوں کو بھی انجان بنا دے گا تو کہیں یہی شبد کسی کے دل میں کسی خاص کو لے کر سمایا ہوتا ہے لیکن اگر اسی شبد کو اس نشور شریر سے جوڑ کر دیکھا جائے تو اس کے شریر سے نکل جانے کے بعد یہی شریر بے جان بن جاتا ہے بھئی بھی شئے کوئی بھی ہو کئی بار ہمارے شروطہ فلسفانہ ہو جاتے ہیں خیر آگلے عید کی باڑی ہے کرکرم میں اب آپ سنیں گے سو ساٹھ کی فلم کا گانا مکیش اور لطا منگیشکر کی آوازیں ہیں اور آپ کو بتا دیں منمون دیسائی نے نردیشن کیا تھا اس فلم کا تو آپ کو فلم کا نام بتانا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں فلم کے مکھے کلاکار تھے راج کپور نوتن پران اور رحمان تو بتائیے کس فلم کا یہ گانا ہے کس گیتکار نے اسے لکھا ہے سنگیتکار کا نام بھی آپ کو بتانا ہے میری جان تم پہ صدقے میری جان میری جان کچھ بھی کیجئے ساہ جان میری لی جیے پر دل ہمی کو دی جیے موسیقی 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 کسی چاند کی ضرورت نہیں میری زندگی کو کہ ترس رہا ہوں کب سے میں تمہاری روشنی کو مجھے روشنی دکھا کے احسان اتنا کر دوں میری زندگی میں اپنی چاہت کا رنگ بھر دو میری جان تم پہ صدقے احسان اتنا کر دوں موسیقی 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 میرے زندگی میں اپنی چاہت کا رہنگ بلکل صحیح لکھائی شوتہ ہوں اپنے ساون کی گھٹا فلم کے نرمات آنردیشک تھے شکتی سامند جان اور جانو دو شبد ہیں جو اکثر ایک دوسرے کے پریائے واشی کے روپ میں اپیوگ کیے جاتے ہیں لیکن ان کے ارث میں تھوڑا انتر ہوتا ہے ہمارے شوتہ لکھ رہے ہیں جان ایک ایسا شبد ہے جس کا اپیوگ کسی کے جیون آتما یا سوائم کو سندر بھت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ اکثر پریہ جنوں کے پرتی سنہ یا پیار کو ویقت کرنے کے لیے بھی اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے کہ تم میری جان ہو دوسری اور جانو ایک اور ادھک سنہی اور پیارا شبد ہے جو اکثر کسی کے پریہ یا پریتم کو سندر بھت کرنے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے یہ شبد ادھک ویکتیگت اور انترنگ سمبندوں میں اپیوک کیا جاتا ہے جیسے کی پریمی یا پتی پتنی کے بیچ بچوں کے لیے جو ہم سے پیاری لگتی ہے ان کے لیے اس پرکار جبکہ دونوں شبد پیار اور سنہ کو ویکت کرنے کے لیے اپیوک کیا جاتے ہیں جان ادھک سامانی اور گہرا ہے جبکہ جانوں ادھک ویکتیگت اور پیارا ہے اس کے بعد ایک اور کمنٹ ہے ہمارے ایک شوطہ کہہ رہے ہیں کہ جان شبد کا ارث ہوتا ہے پران یا جیون یہ شبد اکثر پیار سنہ اور کرنوہ کی بھاونہ کو ویکت کرنے کے لیے پریوک کیا جاتا ہے جان شبد کے اپیوک کئی ارثوں میں کیے جا سکتے ہیں جیسے کی میری جان پیار بھرا سمبودھنے جو کسی پریجن کو سمبودھت کرنے کے لیے پریوک کیا جاتا ہے جان سے پیارا یہ ایک محاورہ ہے جس کا ارث ہے کسی سے بہت پیار کرنا جان کی بازی یہ بھی ایک محاورہ ہے جس کا ارث ہے اپنی جان کو دعوں پر لگانا یا خطرے میں ڈالنا جان لے و درد یہ ایک محاورہ ہے جس کا ارث ہے بہت تیور درد جو جان لے لے ایسا محسوس ہوتا ہے انہوں داروں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جان شبد کا ارث کتنا ویاپک ہے اور یہ کیسے پیار اسنے اور کرنوہ کی بھاونہ کو ویکت کرتا ہے ایک اور کمنٹ آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد گیت کی اور بڑھیں گے ہمارے شوطہ لکھ رہے ہیں کہ ہندی بھارشاہ کا اپنا الگ ہی سو بھاو ہے شبد کے ارث بدلنے کی پرمپرہ بنی ہوئی ہے جو آج بھی قائم ہے آج کا شبد جان جان برابر جان جیسے کہ کہا جائے مجھے سنسکت بھارشاہ کی جانکاری ہے کسی وشہ یا وستو کی جانکاری جان برابر منوشی کی سویم کی زندہ رہنے کی ستھیتی جب کوئی ویکتی کسی کو یا میری جان پہچان ویدھارتی کے شروطہوں سے ہے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہے تو یہاں یہی شبد اس واقعے میں شامل کیا جاتا ہے تو یا تم انیتہ آپ مجھے جان سے پیارے ہو بہت بڑ چڑھ کر شروطہ لکھ رہے ہیں اور ان کمنٹس کا ہمیں انتظار بھی رہتا ہے مگر گیت بھی ہونی چاہیے بھی اگلا گانا اب آپ کو سنوارہے ہیں 1972 کی فلم انبھو سے بہت سے شروطہوں نے اس گیت کے بارے میں لکھا ہے گیت عدت کی آواز ہے آپ کو بتا دیں انبھو فلم کا نردیشن کیا تھا باسو بھٹا چاری نے آپ کو بتانا ہے گیتکار اور سنگیتکار کے نام موسیقی جان کو انجان مجھے جان کو ہڈ ہیتی ہے سدا جان کو انجان مجھے جان کو ہڈ ہیتی ہے سدا انجانے کیا جانے جان کے جائے کون بھنا جان میری جان مجھے جان نہ کہو میری جان میری جان میری جان میری جان موسیقی مجھے جانت دو میری جان میری جان میری جان موسیقی موسیقی جان ایک شبد جو ہماری بھاشاں میں بہت ہی عام ہے لیکن اس کے عرث بہت ہی ویوید ہیں ہمارا ایک شوطہ کا کہنا ہے لکھتی ہیں یہ ہمارے جیون کی الگ الگ پہلوں کو درشاتا ہے اور ہمارے بھیتر کی جیون شکتی کو ویقت کرتا ہے جان شبد کے کچھ الگ الگ ارث ہیں جیسے جیون یا پران آتما پیار جب ہم کسی کو اپنی جان کہتے ہیں تب ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ویقتی ہمارے لیے بہت مہتوپورن ہے ہمارے جیون کا ایک ابھن انگ ہے اس سے ہمارا گہرا بھاونات مجڑا ہے جان کا ایک اور ارث ہے جاننا یا پہچاننا مطلب ہم اسے اچھی طرح سے جانتے ہیں پہچانتے ہیں یا سمجھتے ہیں جان کا ایک ہرث ہمارے گیان اور سمجھ کو درشاتا ہے جو ہمیں کسی ویقتی یا چیز کو اچھی طرح سے جاننے میں مدد کرتا ہے اسی کے آگے کمنٹ ہے ہماری شروطہ کا آج کا پیپر پیار کرنے والے اچھے سے دیں گے پھر بھی ہم پریاس کرتے ہیں شاید آپ دیکھیں گے بھئی کیوں نہیں دیکھیں گے چلو آگے آپ نے لکھا ہے یہ ایک نئی جان کی زندگی اپنی ماں کی کوک سے شروع ہوتی ہے اور پھر ماں کی جان اپنے بچوں میں ڈوب جاتی ہے بڑے ہو کر جسے دل سے چاہتے ہیں تب پریم میں ڈوبے ہوئے یوگل جان نام سے ہی ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہتے ہیں مجھے جان کہو میری جان میری جان میری جان زندہ ویکتیوں پشوں پکشوں کو جب تک ان میں جان رہتی ہے تب ہی تک قیمت ہوتی ہے ورنہ ایک بوڑی بن جاتی ہے اپنی جان سبھی کو پیاری ہوتی ہے اور اپنی جان پر جب بناتی ہے جان بچانے کے لئے لوگ ہر طرح کے ہتھ کھنڈے اپناتے ہیں لکھ رہے ہمارے اکشوتہ سربشکتیمان سے پرارتھنا کر کے اپنوں سے مدد لے کر کبھی دوسرے کے جان کے بارے میں سوچ کر دیکھئے کیونوے پشوں پکشی ہوں ان بے زبان جان کا مار کر کیا ملتا ہے کشن بھر کی خوشی کسی جان کی قیمت کوئی جان روٹ بھی جاتی ہے تو آپ وچلیت ہو جاتے ہیں وہ دیکھو مجھ سے روٹ کر میری جان جا رہی ہے جان کی قسم سچ کہتے ہیں ہم اور بھی انہیں کئی گیتوں کو آپ نے یاد کیا ہے اور ایک کمنٹ ہے ہمارے ایک شروطہ کا جان یعنی پران اسے سوست رکھنے کے لیے نیمیت پریشرم کرنا اپنے پریہ جنوں کے لیے میری جان کہہ کر سمبودھن کرنا یا بولچال کے بھاشا میں ہم کہتے ہیں یہ سب جان بجھ کر نہیں کیا یا جان بجھ کر مت کرو یا کہو میری جان تجھے جان کہوں میری جان گیت تو آپ نے ابھی ابھی سن ہی لیا ہے اور اس کے بعد ایک کمنٹ ہے ہمارے شروطہ کا کبھی کبھی تو کارکرم کا وشاہ سن کر ہی جان نکل جاتی ہے پر پھر وشاہ کو جان لینے کے بعد کمنٹ لکھنے میں جان لڑانی پڑتی ہے جب کافی دیر کمنٹ نہیں پڑھی جاتی تو جان سوکھنے لگتی ہے اور جیسے ہی پڑھی جاتی ہے تو جان میں جان آ جاتی ہے ویسے تو جان کا سیدھا سمبند اپنے پرانوں سے ہے اسی لیے تو پریمی پریمی کا زمانے کو کیا کریں زمانے کا جو اس جان شبد کو سنتے ہی آگ ببولہ ہو جاتا ہے اور برا بھلا کہنے لگتا ہے کرکرم میں آپ کے لئے شداؤں جو گیت اب ہم نے چنا ہے وہ 1968 کی فلم سے ہے فلم کا نام ہے میرے حضور محمد رفی اور آشا بھوصلے کی آوازیں حسرت جہبوری کی بول شنکر جائکشن کا سنگیت یہ گیت بھی فلم کے مکھی کلاکاروں کو چھوڑ کر ایک کریکٹر آرٹس پر مطلب ہاسے کلاکار پر فلم آیا گیا ہے جن کا ذکر کارکنوں کے شروعات میں ہوا تھا تو ان کا نام بتائیے ساتھ میں ان کے کون سی ابنیتری ہے ان کا بھی نام بتائیے میری جان میری جان میری جان اپنے آشک کو ستانا کس سے سیکھا ہے جب تم پرجان دے اس کو مٹانا کس سے سیکھا ہے سنو جی سنو جی سنو جی پیچھے پیچھے روز آنا کس سے سیکھا ہے میری جان میری جان میری جان میری جان اپنے آشک کو ستانا کس سے سیکھا ہے جب تم پرجان دے اس کو مٹانا کس سے سیکھا ہے ایک دن مجنو ملا تھا مجھ کو پی پلکاؤں میں ہاتھ پکڑا اور بکھایا مجھ کو تھنڈی چھاؤں میں ایک دن مجنو ملا تھا مجھ کو پی پلکاؤں میں ہاتھ پکڑا اور بکھایا مجھ کو تھنڈی چھاؤں میں بھر کے تھنڈی ساس بولا یار کے پیچھے رہو موم ہو جائے گا موسیقی 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 ایک دن لینا ملی مجھ کو مینا بات میں خام کر دا من وہ بولی چپو کس کی یاد میں ایک دن لینہ ملی مجھ کو مینہ بات میں کام کردہ من وہ بولی اس کی یاد میں تم بھی عاشق کو ستاؤ بات میری مان لو جھوٹا عاشق ہے کہ سچا پیار اس کا جان لو ڈوٹا عشق کو ستانہ اس سے سکھا ہے ڈجا اپنی عاشق کو ستانہ کس سے سکھا ہے جب تم پر کان دیں اس کو مٹانا کیسے سکھائے بھائی میرے حضور فلم کا یہ گیت آپ نے سنا جو فلم آیا گیا تھا جی ہاں صحیح ہے آپ کا جواب جانی ووکر پر یہ گیت فلم آیا گیا تھا اور ان کے ساتھ جو ابھی نیتری اس گیت میں ہے ان کے بارے میں بہت سے شروطاؤں نے کوشش کی ہے کچھ شروطاؤں نے بلکل صحیح لکھا ہے ان کا نام تھا زیب رحمان من کی بات ہے جن جن کی سب ہی کی کچھ اپنی سی سنگرشوں کے کچھ قصے کہانی کچھ سفلتاؤں کی انکہی وراثت کی امیدیں نئے بھارت کی مہینے کی آخری رویوار کا رہتا ہے بزار ملیہ چل کے آنچل سے دندھیا چل کے آنگن تک برم پتر کے گھاٹ سے ہمالے کے وستار تک ہوتی ہے من کی بات پردھانمنتری کے ساتھ تو سنیے اس مہینے پچیس اگست سبحی گیارہ بجے من کی بات آکاشوانی اور دوڑدashan کے سب ہی چینلوں پر ماننی پردھان منتری کے پرسارن کے تورند بعد من کی بات کا پرادیشک بھاشاؤں میں انواد آپ سن سکتے ہیں آکاشوانی اور دوڑدashan کے سمبت پرادیشک چینلوں پر من کی بات کے پرادیشک پرادیشک چینلوں پر تو یاد رکھیں رویوار پچیس اگس سبھے گیارہ بجے من کی بات بیوید بھارتی سے آپ سن رہے ہیں کارکرم کچھ باتیں کچھ کی یہ آواز آشب ہوسلی کی ہے بول آنند بکشی کے سنگیتکار لکشمی کانت پیاری لال انیس سو اکتر کی یہ کونسے فلم ہے موسیقی 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 نے اس کے مائنے بدل دیئے ہیں ارثات یہاں جان کا مطلب ہمیں سب سے عزیز ویکتی ہو گیا ہے جان جانو جانی آدھی اسی طرح کے شبدوں کو اپیوگ کر ویکتی کسی اپنے سے اپناپن ویکت کرتا ہے ارثات یہاں یہ کہنے کا پریاس ہوتا ہے کہ تیرے بغیر میرا استطف شونی ہے اس جان شبد میں نہ کر کچھ بھی جوڑ دینے سے اس کا ارث ہی بدل جاتا ہے اور ایک اور کمنٹ آپ کو بتائیں ہماری شروطان لکھا ہے کہ ایک جان ہے جو اشور دوارہ ہمیں دیا گیا سب سے خوبصورت اپہار ہے کچھ لوگ دکھی جیون جیتے ہیں کچھ لوگ ہر دکھی پل میں اپنے جیون کا آنند لیتے ہیں ایک جان وہ جسے ہم چنتے ہیں جو آتمک ساتھی سامانی رشتوں سے کہیں ادھک گہرہ بندھن ساجہ کرتے ہیں جو اکثر ایک دوسرے کو پورن یا پورک بناتے ہیں ایک جان وہ جو گیان ہے نہ جانے جان کے کتنے ہی مطلب ہے اور سارے مطلب ایک دوسرے سے الگ پھر بھی شبد کی برتنی سامانی تجھے جان گئی میں سینیا میری جان وہ میرے جان اچھا نہیں اتنا ستم جان کی قسم سچ کہتے ہیں ہم اور بھی کئی گیتوں کے بارے میں آپ نے لکھا ہے ہندی بھاشا میں ایسے کئی شبدیں ہیں جن کے شابدیک ارث کچھ اور ہوتے ہیں اور مولک ارث کچھ اور ہمارے شروطہ کا یہ کمنٹ ہے ان کے ارث اور سوروپ ان باتوں پر نربھر کرتے ہیں کہ ان شبدوں کا استعمال کن پرستیتیوں میں اور کس سندرب میں کیا گیا ہے ہندی بھاشا کی جانکار کبھیوں شائروں اور کتھکاروں نے ان شبدوں کو کئی طرح سے استعمال کر اپنی رچنا کو کئی نئی پراسنگکتہ پردان کرنے میں سفل ہوئے ہیں ایسا ہی شبد ہے جان جسے ہم گیان کے روپ میں جیون کے روپ میں پریم کے رس میں اور پریچے آتمک ابھی ویکتی کے روپ میں کر سکتے ہیں کرکر میں اب ایک قووالی آپ کو سنوا رہے ہیں شوتاؤنے 173 کے فلم سے فلم کا نام ہے ہستے زخم محمد رفی بلویر اور ساتھیوں کی آوازیں ہیں کیفی آزمی کا یہ کلام ہے سنگیت کار مدن موہن اور آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہستے زخم فلم کا نرمان اور نیدیشن کیا تھا چیتن آنند نے تو سوال کیا ہے تو یاد کیجئے اس فلم کو اور اس فلم کے مکہ کلاکاروں کو بتائیے کون کون ہے اس فلم کے مکہ کلاکار مزا اس میں اتنا مگر کس لیے ہے مزا اس میں اتنا مگر کس لیے ہے وہ ایک بے قراری جو اب تک ادھر تھی وہی بے قراری ادھر کس لیے ہے ابھی تک تو ادھر تھی ادھر کس لیے ہے کس لیے ہے ہاں کس لیے ہے آہ یہ مانا میری جان محب سزا ہے مزا اس میں اتنا مگر کس لیے ہے مزا اس میں اتنا مگر کس لیے ہے پہلنا نہ جانے بدلنا نہ جانے سمن نہ مجل کے سنبھلنا نہ جانے آہ سمن نہ مجل کے سنبھلنا نہ جانے پہلنا نہ جانے پہلنا نہ جانے آہ سمن نہ مجل کے سنبھلنا نہ جانے آہ پہلنا نہ جانے پہلنا نہ جانے سمن نہ مجل کے سنبھلنا نہ جانے سمن نہ مجل کے سنبھلنا نہ جانے قریب اور آؤ قدم تو بڑھاؤ چھکا دوں نہ میں سر تو سر کس لیے ہے چھکا دوں نہ میں سر تو سر کس لیے ہے یہ معنی میری جان محبت سزا ہے مزا اس میں اتنا مگر کس لیے ہے مزا اس میں اتنا مگر کس لیے ہے نظار بھی دیکھیں کشار بھی دیکھیں کئی خوبصورت سہار بھی دیکھیں ہاں کئی خوبصورت سہارے بھی دیکھیں لہارے بھی دیکھیں نام کیا چیز ہے عزت کیا ہے سونے چالے گی حقیقت کیا ہے لاکھ لہلائے کوئی دولت سے پیار کے سامنے دولت کیا ہے ہو 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 نظارے بھی دیکھیں اشارے بھی دیکھیں کئی خوبصورت سہارے بھی دیکھیں ہاں کئی خوبصورت سہارے بھی دیکھیں جو میں خانے جا کے نساغر اُٹھاؤں تو پھر یہ نشیلی نظر کس لیے ہے تو پھر یہ نشیلی نظر کس لیے ہے ہاں یہ مانا میری جا محب سزا ہے مزا اس میں اتنا مگر کس لیے ہے مزا اس میں اتنا مگر کس لیے ہے آپ سب ہی کے جواب بلکل صحیح ہیں ہستے زخم فلم کے مکہ کلاکار تھے نوین نششل پریہ راجونش جیون بلراز سہنی اور آشا سچدیو چلیے اگلے گیت کی اور بڑھتے ہیں مگر اس سے پہلے شوتاؤں کا کیا کہنا ہے آپ کو بتائیں ہمارے شوتا لکھ رہے ہیں کہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ ایک شبد جان اس کے کئی عرث ہو سکتے ہیں میں نے جو اپنا دماغ لگایا ہے جان یعنی جاننا آپ اچھے جانکار ہیں ایک جان ہوتا ہے جسے ہم پران بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے کئی بار کہا گیا ہے کہ دو بدن پر ایک جان ہے ہم جان چلی جائے پر جیا نہیں جائے یہاں پر جان کا عرث پران نکل آ رہا ہے ایک جان جسے ہم یار کر کہہ سکتے ہیں تم نے کسی کی جان کو جاتے ہوئے دیکھا ہے وہ دیکھو مجھ سے روٹ کر میری جان جا رہی ہے اور ایک الگ سا کمنٹ ہمارے اکشوتہ کا ہے لکھتی ہے کہ کسی پرانی یا وستو کو گتیمان یا سنجالت کرنے والا تتو یا شکتی پران شکتی شارعرک شمتہ جیون پران اور جیونتتہ پرینہ سپورتی شکتی بل سامارتھ دم بھوتا آدھار بھوت گن سوندر یا لالتی رسکا گن کسی پریے کے لیے کیا جانے والا سمبودھن جان کے روپ میں سماسانت میں بھی پریوکت پریے سی پریے پریے پریمی پتنی بہت پیاری چیز کسی وستو یا کرتی آدھی کی شوبہ بڑھانے والا تتو سار تتو جیسے الانکارکتہ اور محاوردار بھاشا اس گرنت کی جان ہے جان کے لالے پڑھنا جان زنکٹ میں پھسنا جان کھانا تنگ کرنا یا پریشان کرنا جان چھڑانا کسی جنجٹ سے پیچھا چھڑانا اور بھی بہت سے آپ نے اس کے پریوگ اور اس کا ارث لکھا ہے چلیے کرکرم میں اب پھر ایک گیت کا سمع ہے اور یہ گانا آپ سننے والے ہیں انیس سو اناسی کی ایک انجان فلم سے گانا انجانا سا ہے تو آپ کو فلم کا نام بھی پہچاننا ہے اور یہ گیت کس کی آواز میں ہے یہ بھی بتانا ہے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے مگر کوشش کیجئے ہم جانتے ہیں بہت سے ہمارے جانکار شوتا ہے جو اس کا جواب ضرور دیں گے جانسار اختر کا لکھا یہ گانا ہے سنگیت کار کا نام بھی آپ کو بتا دیں چتر گپت اور اپنے زمانے کے مشہور یہ ابھی نیتہ رہے ہیں جنہوں نے یہ گیت گایا ہے تو ان کا بھی نام بتائیے اور فلم کا نام بھی بتائیے یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 1979 میں موسیقی موسیقی اے دلی میری جان تیری منزل ہے کہاں اے دلی میری جان تیری منزل ہے کہاں راہ بڑھنا راہی ہے دور تک سیاہی ہے راستے سب ہی ہے انجانے انجانا ہر سماں اے دل میری جان تیری منزل ہے کہاں موسیقی درد بن گئی یہ کس کی آرزو راعت دن تجھے ہے کس کی جس تجھو درد بن گئی یہ کس کی آرزو درما ہے کیوں تیبانے اوہ یہ ایک ایسے جانے تو ہی اپنا راز دا اے دل میری جان تیری منزل ہے کہاں موسیقی موسیقی بہت کم شروطہ اس کا جواب دے سکے ہیں آپ کو بتا دیں 1989 کی یہ فلم تھی دو شکاری اور اس گیت کو گایا تھا وشف جیت نے اور اب بہد لوگ پر یہ فلم دہ ٹرین سے گانا آپ کو سنوارا ہے 1970 میں یہ فلم آئی تھی سنگیتکار آرڈی برمن اور آشا بھوسلے کی آوازیں ہیں بول آنند بکشی کے آپ کو بتانا ہے دو ٹرین فلم کے اس گیت کو کن کلاکاروں پر فلم آیا گیا تھا موسیقی 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 باتوں باتوں میں کھڑتی ہوں میں کماں موسیقی بس جاتی ہوں میں دل میں بن کے آیاں موسیقی 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 میاں زندگی سے ہو گیا ہم تو یہ سمجھے تھے کہانی ختم ہوئی ناز ہمیں تھا جس پہ جوانی ختم ہوئی ہم تو یہ سمجھے تھے کہانی ختم ہوئی ناز ہمیں تھا جس پہ جوانی ختم ہوئی تیرا میرا یہ سامنا نئے دفاں کی افتدار تم کیا ملے جانے جان بیا زندگی سے رو گیا جیہاں دوستو ایک دم صحیح ہے آپ کے جواب یہ ہم سن رہے تھے ساتھوہ آسمان فلم کا گیت اور اسے کے ساتھ آج کا کچھ باتیں کچھ گیت کارکرم پورا ہوتا ہے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد کارکرم میں شامل ہونے کے لیے آگیا دیجئے جائنت پاتری کرکو نمسکار